آپ دیکھتے ہیں ہمارا چینل رائے ٹو لائف میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے آج کل ہمارے جو نوجوان بائی ہیں وہ لمبے بار رکھتے ہیں اور وہ اس کو سمجھتے ہیں شاید ہم بڑے پیارے لگ رہے ہیں اور وہ خود کو یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم مسیح ہیں تو میرے عزیزو ہم آج اسی کے بارے میں بات کریں گے مزید بات کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لو کیونکہ اسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو تو میرے عزیزو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل جو ہمارے نوجوان بائی ہیں وہ لمبے بار رکھ لیتے ہیں اور بعد میں وہ چرچ میں جا کے خدمات بھی کرتے ہیں گیت بھی گاتے ہیں کلام بھی سناتے ہیں اور ٹک ٹاک پہ اور عدل سوشل میڈیا پہ وہ ویڈیوز بھی بناتے ہیں کبھی وہ گیتوں پہ بنا رہے ہوتے ہیں کبھی وہ جیزس مووی کی لپسنگ کر رہے ہوتے ہیں اور بھی بہت ساری چیزیں کرتے ہیں اور وہ خود کو مسیح بھی کہتے ہیں تو آج ہم یہ جانیں گے کہ ان کے بارے میں خدا کا کلام کیا کہتا ہے اور خدا کا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا نظریہ ہے تو میرے عزیزو اگر ہم بائیبل میں لکھا ہوا ہے ہم خدا کے کلام کے مطابق نہیں چلتے تو ہم مسیح نہیں ہیں جیسا کہ پہلا یوہنہ اس کے پہلے باپ میں آپ پڑھ سکتے ہو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ خدا نور ہے اور اس میں ذرا سی بھی طریقی نہیں ہے اگر ہم میں طریقی ہے اور ہم یہ کہیں کہ ہم خدا میں چلتے ہیں تو ہم جھوٹے ہیں آپ ان آیات کو پڑھ سکتے ہو وہاں پہ جب آپ پڑھو گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری خدا کے ساتھ شراکت ہے اور ہم خدا میں چلتے نہیں ہیں بلکہ غلط کام کرتے ہیں تو ہم جھوٹ بولتے ہیں کیونکہ میرے عزیزو جو خدا میں رہتا ہے اور جس میں خدا رہتا ہے وہ خدا کے کلام کو مانتا بھی ہے خدا کے کلام کے مطابق بھی چلتا ہے اور خدا کے کلام کے مطابق ہی وہ زندگی گزارتا ہے لیکن آج بہت سارے لوگ غلط کام کر کے بھی کہتے ہیں کہ ہم جتنے مسیحی ہیں ہم جتنا کلام پہ عمل کرتے ہیں شاید کوئی بھی نہیں کرتا تو میرے عزیزو وہ لوگ بس اتنا ہی کلام پہ عمل کرتے ہیں جتنا انہیں پسند ہے یا جتنا ان کے مطابق ہے جتنا ان کے انگیسٹ ہوگا وہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے اس پہ بات بھی نہیں کرتے اور اس سے سننا بھی نہیں چاہتے تو اسی طرح لمبے بال جن لڑکوں نے رکھے ہوں میں ہیں ہم جب ان کو گائٹ کرتے ہیں تو وہ ہمیں یہ کہتے ہیں ہم نے بس لمبے بال رکھے ہوں میں ہیں خدا تو ہمارا حلیہ تو نہیں دیکھتا خدا نے ہمارے حلیہ کو نہیں دیکھ کے ہمیں جنت میں بیجنا خدا نے ہمارا دل دیکھنا ہے میرے عزیزوں ہمارے دل سے ہی یہ خوائش جاگتی ہے کہ ہم لمبے بال رکھیں تو کچھ لوگ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یسو مسیح کے بھی لمبے بال تھے تو میرے عزیزوں میں آپ کا یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یسو مسیح ایک یہودی تھے اور وہ یہودی کلچر کو فولو کرتے تھے اور انہوں نے تیس سال تک یہودی گرانے میں اپنی زندگی گزاری اور انہوں نے تیس سال تک یہودی زندگی کو یہودی کلچر کو فولو کیا اور وہ جو یہودی قوانین تھے جو شریعت میں حکم تھے وہ ان کو بھی بانتے تھے میرے عزیزوں آپ کو میں ایک واقعہ بتانا چاہتا ہوں اسیمول اس کے پندرہ باپ میں ایک واقعہ ہے وہاں پہ خدا ساؤل باشا کو کہتے ہیں کہ جاؤ جا کے عمالکیوں کی قوم کو قتل کر دو ان کے کسی بھی چیز کو نہ چھوڑنا نہ ان کے بچوں کو نہ ان کی بیویوں کو نہ ان کے آدمیوں کو نہ ان کے چپاؤں کو لیکن ساؤل باشا کیا کرتا ہے وہاں پہ جاتا ہے جنگ کرتا ہے اور وہ ان کو ساروں کو مار دیتا ہے لیکن کیا کرتا ہے ان کے چپاؤں کو بچا لیتا ہے اور خدا اس کی اس حرکت سے بڑا نراز ہوتا ہے اور خدا سیمول نبی کو کہتا ہے کہ جا ساؤل نے ایسا ایسا کیا ہے اسے بتا کہ تُو نے کیا گلتی کیا اور سیمول جب ساؤل باشا کے پاس جاتا ہے تو سیمول نبی کے پاس آتا ہے اسے خوشکبری سناتا ہے کہ تیرے خدا نے ہمیں جنگ میں جتا دیا ہے لیکن سیمول اسے کہتا ہے رک جا ٹھہر جا اور اسے کہتا ہے یہ جو جانوروں کی میں منانے کی آوازیں ہیں یہ کہاں سے آ رہی ہیں ساؤل اسے کہتا ہے کہ میں نے ان کے جانوروں کو بچا لیا تا کہ میں خدا کے حضور قربانی دے سکو تو سیمول اسے کہتا ہے کیا تجھے یہ لگتا ہے کہ تُو نے خدا کے حکموں کو تو نہیں مانا اور تُو خدا کے حضور قربانی دے گا تو خدا تیری قربانی کو قبول کرے گا تو میرے عزیزو اسی طرح اگر ہم خدا کے حکموں کو مانتے نہیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہم مسیحی ہیں اور ہم خدا کے کلام کو پڑھتے بھی ہیں دعا بھی کرتے ہیں اور ہم اچھی ویڈیوز بھی بناتے ہیں ہم لوگوں کو گائیڈ بھی کرتے ہیں تو میرے عزیزو جب تک آپ خدا کے کلام پر عمل نہیں کرو گے خدا آپ کی نہ قربانیوں کو قبول کرے گا نہ خدا آپ کو قبول کرے گا اور نہ ہی خدا آپ کے اچھے کاموں کے لیے آپ کی واوا کرے گا اب میں آپ کو یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ لمبے بار رکھنا ایک مرد کے لیے بری بات ہے آئیے ہم کلام سے پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں پہلے کرنٹیوں اس کا یارہ باپس کی چودہ اعت میں لکھا ہے کیا تم کو تبی طور پر بھی معلوم نہیں کہ اگر مرد لمبے بار رکھے تو اس کی بے حرمتی ہے آمین سائد سے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی کہ جو ویڈیو کا شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر ہم خدا کے کلام پر عمل نہیں کرتے ہیں ہم جتنے مرضی اچھے کام کر لیں خدا ان کو کبھی بھی پسند نہیں کرے گا اور نہ خدا ہمیں قبول کرے گا اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ تبی طور پر مرد کے لئے یہ اچھی بات نہیں ہے کہ وہ لمبے بار رکھے تو میرے عزیزو اگر آج تک آپ نے لمبے بار رکھے ہوئے ہیں آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ سچے مسیحی ہو اور خدا آپ کو قبول کرتا ہے تو آج آپ یہ جان لو کہ آپ غلط ہو جب تک آپ کلام کو پوری طرح فولو نہیں کرتے اس کو نہیں مانتے ہو اس کے مطابق نہیں چلتے ہو تو خدا بھی آپ کو قبول نہیں کرتا اور رہی بات خدا ہمارے حلیے کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا تو میرے عزیزو خدا کے کلام میں ہی ہمارے حلیے کے بارے میں بتایا گیا ہے ہمارے حلیے سے یہ نظر آنا چاہیے کہ ہم مسیح کے لوگ ہیں اور ہم سچے مسیحی ہیں ہم کلام کو پڑھنے والے ہیں کلام پہ چلنے والے ہیں کلام پہ امان رکھنے والے ہیں اور مسیح جیسے زندگی گزارتے ہیں اب آپ کی ذمہ داری ہے اس ویڈیو کو آپ نے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے جن بھی بائیوں نے لمبے بار رکھے ہوئے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ چیز غلط نہیں ہے تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ خدا کا کلام اس بارے میں کیا کہتا ہے مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کیا کریں کیونکہ کسی طرح میں کلام کی ویڈیوز آپ کے لئے لاتا رہتا ہوں تاکہ آپ خدا کے کلام کو سیکھ سکو سمجھ سکو اور خدا کے کلام سے برکت حاصل کر سکو Thank you so much God bless you all